حدیث نمبر دو ہزار چھے سو دس ام الموملین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں آپ نے فرمایا اچھا تو میں روزے سے ہوں آپ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ہمارے پاس کچھ ہدیہ آیا یا کچھ مہمان بھی آگئے فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا ہمارے پاس ہدیہ آیا ہے ہمارے پاس مہمان آئے اور ہدیہ بھی لائے میں نے اس میں سے کچھ آپ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے میں نے عرض کیا ہیس خجور گھی اور سطو سے تیار کیا ہوا کھانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ پس میں لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے تناول فرمایا فرمایا میں نے صبح و روزے کی نیت کی تھی حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت مجاہد سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا یہ اس شخص کی طرح ہیں جو اپنے مال سے صدقہ نکالے اب اس کی مرضی دے یا نہ دے حدیث نمبر دو ہزار چھ سو یارہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا تم لوگوں کے پاس کچھ ہے میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر میں روزے سے ہی ہوں پھر آپ دوسرے دن تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کیا ہمارے پاس ہی اس کھانا بطور تحفہ آیا ہے فرمایا مجھے دکھاؤ میں نے صبح و روزے سے کی تھی پس آپ نے تناول فرمایا موسیقا